اسلام علیکم میں ہوں انجنئر بلال رفیق ویب ڈیویلپمنٹ کورس کی سیریز کے تیسرے لیکچر میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ویس ٹوڈیو کوڈ کیسے انسٹال کرتے ہیں لائف سرور کیسے انسٹال کرتے ہیں فولڈرز کا سٹرکچر ہم نے دیکھا تھا اور کچھ میں نے آپ کو کوڈ رن کرے دکھا تھا کہ کس طریقے سے لائف سرور ورک کرتا ہے تو ابھی تک جس نے اس پلیلیسٹ کو سیو نہیں کیا تو اس پلیلیسٹ کو سیو کر لیں کیونکہ ساری کے ساری ویڈیوز آپ کو ویب ڈیویلپمنٹ سے لیٹڈ اسی پلیلیسٹ کے اندر ملیں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایش ٹی ایم ایل کے بارے میں ایش ٹی ایم ایل کے ٹیکس کے بارے میں اور کس طریقے سے ہم ان ٹیکس کو یوز کرتے ہیں اپنا جو پیج ہے ویب سیٹ کا پیج بلانے میں تو جو سٹارٹنگ والی ویڈیو تھی جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ویب ڈیویلپمنٹ کے اندر ایش ٹی ایم ایل کا کیا رول ہے سی ایس ایس کا کیا رول ہے جاوا سکرپٹ کا کیا رول ہے پیچھلی ویڈیو کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں تو اگر جیس نے پیچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی اس پلیلیسٹ کی یہ جو کورس ہے اس کی ساری ویڈیوز دیکھیں ون بے ون تاکہ آپ کو ساری انڈریسٹینڈنگ کلیئر ہو کہیں پہ بھی آپ کو کوئی کنفیونٹ نہ ہو اور آپ کو مس انڈریسٹینڈنگ نہ ہو ٹھیک ہے تو ساری ویڈیوز آپ نے ون بے ون دیکھنی ہیں تاکہ ہر ایک چیز کے انڈریسٹینڈنگ آپ کو کلیئر ہو مجھے لازٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایک پروپر ایک فولڈر کریئٹ کرنا ہے فولڈر کریئٹ کرنے کے بعد اسی کے اندر آپ نے ساری فائز رکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے ڈی کے اندر فولڈر کریئٹ کیا تھا ویڈیویلپمنٹ کورس کے نام سے اور اس کے اندر ہم نے ایک فائل کریئٹ کی تھی انڈیکس کے نام سے اوکے جی تو ابھی اس کو کھولنے کا میں نے آپ کو مہتر بتایا تھا کہ آپ نے رائٹ لکھ کرنا ہے ونڈوز 11 پہ آپ نے شو مور اپشنز پہ کلک کرنا ہے ونڈوز 10 پہ آپ کو وہیں پہ اپشنز آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اپن ویڈ کوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہ فولڈر اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اپن ویڈ کوڈ پہ ہم نے کلک کیا تو ہمارا فولڈر اپن ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ نے جو پورا فولڈر ہے وہ اپن کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے جسٹ فائل کو اپن کر لیں فولڈر کو اپن نہیں نہ کریں ٹھیک ہے تو جب آپ فولڈر اپن کریں گے تو یہاں پہ اب آپ کے یہ فولڈر آ چکا ہے یہاں پہ جتنے بھی ہم فائلز نیو پریئیٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی یہاں سے ہمیں ویزبل ہوتی جائیں گی اور آٹومیٹکلی جب آپ لوگ یہاں پہ نیو فائلز پریئیٹ کریں گے وہ جا کے آپ کے اس فولڈر میں سیو ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی اوکے تو یہ تو تھا ایک میتھڈ کہ آپ نے فولڈر کو اس طریقے سے اپن کرنا ہے ٹھیک ہے وہ لوگ جنہوں نے سوفویر کو انسٹالیشن کے دوران وہ جو چیک باکسز میں نے بتا رہے تھی وہ اگر انہوں نے چیک نہیں کی تو ان کو یہ آپشن شو نہیں ہوگا اپن بیت کوڈ بل کو اپن کرنا ہے وہ بھی میں آپ میتھڈ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس فولڈر کو کلوز کر دیتے ہیں فائل پہ جائیں گے کلوز فولڈر ایک جی پولڈر کلوز کر دیا اب ہم دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ فائل فولڈر کو اپن کرنے کا دوسرا میتھڈ کیا ہے آپ نے فائل پر کلک کرنا ہے ایک جی اپن فولڈر پر کلک کرنا یہ اپن فولڈر کا اوپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس لکیشن پہ جانا ہے جہاں پہ آپ کا فولڈر سیو ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو دیس پی سی پہ میں نے کلک کیا دی کے اندر میرا فولڈر پڑھا ہوا ہے فیب ڈیویلپمنٹ کورس کے نام سے تو میں نے اس کے اوپر ون ٹائم کلک کرنا ہے اوکے اور پھر یہ سیلیکٹ فولڈر کے اوپشن پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا فولڈر ویر سٹوڈیو کوڈ کے اندر اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یہ دو میتھڈز ہیں فولڈر کو اوپن کرنے کے ویر سٹوڈیو کوڈ کے اندر تو آپ لوگوں نے جتنے بھی آپ کی فائلز ہوں گی ایش ٹی ایمل کی سی ایس ایس کی جاوا سکرپٹ کی ایمیجز کا فولڈر اور آپ نے اسی فولڈر کے اندر ایک مین فولڈر ہوگا اس کے اندر سب فولڈرز ہوں گے اسی کے اندر ساری فائلز آپ نے رکھنی ہیں یہ نہیں کہ کوئی فائل آپ کی ڈیسٹوپ پر پڑھی ہوئی ہے کوئی باہر اس ایزیا میں پڑھی ہوئی ہے اس سے آپ کو مسئلہ مسائل ہوں گے اور جس ٹائم ہم جب فائلز کو پاتھ دیں گے ابھی ہم ساری چیزیں دیکھیں گے ون بائی ون نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو میں بتاؤں گا فائلز کو پاتھ کیسے دلتے ہیں وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو اس ٹائم پھر آپ کو پرابلم ہوگی تو آپ لوگوں نے جو میں سٹیپس بتا رہا ہوں انہی سٹیپس کو فائلو کرتے ہوئے آپ لوگ جب پروپر طریقے سے کام کریں گے تب جا کے آپ ایک جو پروفیشنل سافٹوئر ڈیویلپر بنیں گے پروفیشنل ویب ڈیویلپر بنیں گے جو بیسٹ پریکٹیسز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہوں کہ ساتھ ساتھ بتاؤں گا یہ نہیں کہ ایکزمپل کے طور پر کہ ہم نے چھوٹی بڑھ افصال اس کو بھی ہم ڈسٹرس کریں گے لیکن جو ساتھ ساتھ آپ نے کس طریقے سے فولٹر سٹرکچر فائلز کا نام کیسے رکھنا ہے وہ سارے چیزے ہم ساتھ ساتھ ڈسٹرس کریں گے ٹھیک ہو گیا جی تو لازٹ ٹائم میں نے ایک فائل کریئٹ کی تھی اور اس کا نائم میں نے رکھا تھا انٹیکس ڈاٹ ایشٹی ایمل تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے فائل کا نام انڈیکس کیوں رکھا ٹھیک ہے اور ایشٹی ایمل کے کوڈ جو بیسک سٹرکچر ہے بیسک کوڈ ہے اس کو ہم اس ویڈیو میں ڈسٹرس کریں گے تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا کوڈ کھل گیا جو ہم نے لازٹ ٹائم لکھا تھا اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں چونکہ یہ جس میں آپ کو سمجھانے کے لیے یوز کیا تھا کہ آپ لوگ کس طریقے سے ہم لوگ لائی سرور کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کوڈ کو میں یہاں سے ریموو کر دوں گا اوکے جی اور نئے سریعے سے ہم سارا کوڈ لکھیں گے ون بائی ون اور اس کو سمجھیں گے سب سے پہلا جو امپورٹنٹ سٹیپ ہے ایک تو ہمارا فولڈر ہو گیا دوسرا آپ نے سمجھنا ہے کہ فائل کا نام فائل کا نام آپ کے ساتھ دیں گے ابھی میں نے اس کا نام رکھا تھا انڈیکس اور ساتھ ایکسٹنشن کیا ہے ڈاٹ ایشٹی ایمل اوکے جی اس ایکسٹنشن کو آپ نے لازمی اپنے مائن میں رکھنا ہے کہ جو بھی اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں تو بیس سب سے بیسیک لینگویج کونسی ہے ایشٹی ایمل ایشٹی ایمل بیس ہے ایشٹی ایمل کے تھو جب آپ ایک جو ویب سائٹ کا سٹرکچر ڈیفائن کریں گے اس کے بعد ویب سائٹ کے اندر مزید اس کے اندر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں مزید کے اس دو پر سی ایس ایس اپلائے ہوگی جاوہ اپلائے ہوگی باقی چیزیں بعد میں آئیں گی ایشٹی ایمل کیا ہے بیس ہے جیسے ہم نے سٹارٹنگ کی انٹروڈکٹری ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم نے جو ہم نے ایک بیلڈنگ کی مثال لی تھی بیلڈنگ کا ایک سٹرکچر تھا ٹھیک ہے تو پھر بعد میں جب بیلڈنگ کا بیس بن گئے سٹرکچر بن گئے اس کے بعد باقی کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ویڈیویلپنٹ کے اندر بھی جو بیس ہے جو سٹرکچر ہے وہ آپ لوگ کس کے طرح ڈیفائن کریں گے ہیشٹی ایمل لینگویج کے طرح ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب بھی آپ نے فائل کا نام رکھنا ہے تو فائل کا نام آپ نے سپیسیفک جو جس اس چیز سے ریلیڈ کر رہا ہوگا وہ ہی آپ نے نام رکھنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا بیسک رول جب بھی آپ ویب سائٹ بنانے جائیں تو سب سے پہلا جو ہم پیج بناتے ہیں ویب سائٹ کے اندر وہ ہوتا ہے ویب سائٹ کا ہوم پیج ویب سائٹ کا ہوم پیج اور اس ہوم پیج کا جو نام ہوتا ہے وہ ہم رکھتے ہیں انڈیکس آپ نے کوئی اور نام اس کا نہیں رکھنا اس کا نام یہ نہیں رکھنا ہوم ڈاٹ ایش ڈی ایمیل ٹھیک ہے یا کوئی اور نام نہیں رکھنا ای ڈاٹ ایش ڈی ایمیل یا بی ڈاٹ ایش ڈی ایمیل ٹھیک ہے پراپر جو نیمنگ ہے آپ نے فائلز کی وہ دینی ہے ٹھیک ہے جو پراپر نیم ہے باقی جو آپ کے ویب پیجز ہوں گے ان کا آپ بے شک کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں لیکن وہ بھی پراپر نیمز رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اس کا آپ نے کیا نام رکھا انڈیکس جو بھی آپ کا ہوم پیج ہوگا ٹھیک ہے ویب سائٹ کا جو فرنٹ پیج ہوگا جس پہ یوزرز جب یو آرل پہ یو آرل سرچ کرتے ہیں تو جو پہلا پیج نظر آتا ہے ان کو وہ ہوم پیج نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس ہوم پیج کا نام آپ نے رکھنا ہے اگر آپ انڈیکس نہیں رکھیں گے اس کا نام تو یوزرز آپ کی ویب سائٹ کا جو ہوم پیج وہ نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے جب ہم اپنی ویب سائٹ کو لائیو کریں گے لائیو کرنے کے بعد پھر آپ کو وہاں پہ جا کے اس چیز کا سمجھ جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے اس چیز کو فالو نہیں کیا اگر اپنی فائل کا جو ہوم پیج کا انڈیکس نام نہیں رکھا تو وہاں پہ جب ہم لائیو کرنا سیکھیں گے ویب سائٹ کو تو وہاں پہ جا کے اگر آپ کا نام انڈیکس نہیں ہوگا ہوم پیج کا ٹھیک ہے تو آپ کی ویب سائٹ وہاں پہ شو نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو ان چیزوں کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے تو ابھی سب سے پہلے جو ہوم پیج ہوگا یہ پہلا رول ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہوم پیج کا نام آپ نے رکھنا ہے انڈیکس ساتھ کیا ہے ایکسٹینشن اب ایکسٹینشن کیا ڈیفائن کرتی ہے اس کی ٹائپ ڈیفائن کرتی ہے کہ فائل کی ٹائپ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس فائل کی ٹائپ ہے ایش ٹی ایم ایل آپ یہاں پہ لکھیں گے ایش ٹی ایم ایل ایش ٹی ایم بھی لکھ سکتے ہیں ایش ٹی ایم ایل بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کو یہ ریکنائز کرے گا تو اگر آپ نے ایکسٹینشن نہ رکھی تو یہ آپ کی فائل بروزر کو بران نہیں ہوگی ٹھیک ہے جب آپ یہ نام رکھیں گے ایکسٹینشن رکھیں گے ڈوٹ ایسٹی ایمل تب جا کے یہ آپ کی جو فائل ہے ٹھیک ہے اس کا جو آئیکن ہے وہ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا بینز کہ اب یہ دیکھیں اس کا وجہ میں ہور کر رہا ہوں تو کیا آ رہا ہے ٹائپ کیا ہے کروم ایسٹی ایمل لکومنٹ یہ ایشٹی ایمل لکومنٹ ہے اور چونکہ میرا جو ڈیفالٹ بروزر ہے میرے پی سی میں وہ کروم سیلیکٹ ہوا ہوئے اس لیے یہاں پہ جو لوگو ہے وہ کروم کا آ رہا ہے اگر میرا ڈیفالٹ بروزر اوپرا سیلیکٹ ہوا ہوتا یا مایکروسوفٹ ایج ہوتا یا کوئی اور بروزر ہوتا تو یہاں پہ اس بروزر کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ٹھیک ہے جی تو کروم ہے بروزر میں کہا یہاں پہ آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر تو میں یہاں پہ آپ کو اقزم بزلتا ہوں میں یہاں پہ اس کی ایکسٹینشن اس کو رینیم کرتا ہوں اور اس کی ایکسٹینشن میں چینج کرتا ہوں ایشٹی ایمل اور آگے یہ لیتا ہوں جی ایکے کی ٹھیک ہے جی میں یہ لکھا انٹر کیا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے جی یہاں پہ دیکھیں یہ جب میں نے فولڈر اوپن کیا اور یہاں پہ آئیکن جو تھا بروزر کا وہ غائب ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہو رہی ہے مشین کو کہ بھئی یہ کون سی فائل ہے ٹھیک ہے یہ انڈر ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے جس کی کوئی ایکسٹینس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ جب میں کلک کریں گے تو وہ آگے سے آپشن دے گا کہ کس کے اوپر میں ران کروں ٹھیک ہے وہ تو بروزر کے اوپر ران نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا تو اب دوبارہ سے جا کے میں اس کا جو ایکسٹینشن ہے اس کو رینیم کروں گا اور یہاں پہ اس کی میں ایکسٹینشن رکھوں گا ڈوٹ ایش ٹی ایم کر سکتے ہیں یا ایش ٹی ایم ایل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب دوبارہ سے فولڈر کو اپن کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اب ہماری جو فائل ہے اس کی ڈاکیومنٹ کی ٹائپ کیا ہے ایش ٹی ایم ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے بروزر کے اوپر ران نہیں ہو سکتی ہے میں اس کو ران کرتا ہوں بروزر کے اوپر تو کرنٹ لی ہمارا یہاں پہ ہم نے کوئی بھی کوڈ نہیں لکھا ہوا اس لیے یہاں پہ جیسا ہمارے فائل ایمٹی فائل نظر آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو ابھی ہم جاتے ہیں واپس اپنے فولڈر کے اندر تو یہ بات آپ کو ہوپس ہو کے سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے جو فائل کا نام ہے نام کی ایکسٹینشن ہے وہ ڈوٹ ایش ٹی ای میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جب ہم ڈی ایس ایس کی فائل کریں گے تو اس کی ایکسٹینشن ہوگی ڈاٹ سی ای سو جوا سوٹ کی ایکسٹینشن ہوگی ڈاٹ جی ایس ٹھیک ہے ہر ایک فائل کی اپنی ڈیٹا کی ٹائپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم جب ڈیٹا بیس پڑھیں گے ڈیٹا کی ٹائپس کو ڈیف فائن کریں گے تو اس میں بھی ہم لوگ یہ ساری چیزوں کو سمجھیں گے ٹھیک ہے ڈو ایم پیáیم ایکس یا مسلس چیل دونی اس طریقے سے مائکرو س fetch آپ کی فائل کھلتی ہیں ڈ ellos ایکس یا سمبل ڈاک ٹھیک ہے پی ڈی ایف کی فائل کھولتے ہیں تو ڈاٹ پی ڈی ایف ایکسٹینشن لگی ہوتی ہے یہ بیسی کلی ایکسٹینشنز کیا آگے جو ڈاٹ کے پاس آگے لکھا ہوتا ہے یہ کس چیز کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو فائل ہے وہ کس ٹائپ کی ہے اس کی ڈیٹا کی ٹائپ کیا ہے بیسی کلی ٹھیک ہے اور پھر جا کے مشین اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ہاں بھی یہ فائل کس کٹیگری میں فال کرتی ہے اور ہم نے اس کو کہاں بھی اپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈیٹیل میں یہ چھوڑی چھوڑی چیز جو پوائنٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بیگنرز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے تاکہ بیگنرز کی کافی سے کنفیونس ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ ڈیٹیل میں یہ پوائنٹ سیکس میں نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو انٹرمیڈیر کی فائل کریں گے تو ایکسٹینشن ہم نے رکھنا ہے ڈاٹ ایش ڈی ایم ایڈ اور جو ہوم پیج ہوگا ویب سائٹ کا اس کا نام لازمی ہم نے رکھنا ہے انٹیکس اوکی اس لیے سے اگر ہم نے ہمارے اور پیجیز ہوں گے تو ان کے ہم نام کیا رکھیں گے جیسے فر ایکزمپل ہمارے ہمارا پیج ہے کونٹیکٹ والا کونٹیکٹ اس والا بیج بھی جاتا ہے ویب سائٹ کے اندر میں اس کا نام ہمارا پیج ہوں گے کونٹیکٹ ڈاٹ ایش ڈی ای میل یا پھر کونٹیکٹ اس ڈاٹ ایش ڈی ایمل تو اس طریقے سے ہم نے ہمارے جو ویب سائٹ ہوگی اس کے اندر جتنے پیجز ہوں گے اس کے نام ہم اس کی فائل کے اکورڈنگ رکھیں گے ایکسٹینشن سب کے ساتھ کیا آئے گی جیسے اب میں نے کونٹیکٹوالہ کلیٹ کیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ بھی آگیا ہے دوسرا پیج کونٹیکٹوالہ ٹھیک ہو گیا تو یہ امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی کوڈ کی طرف اور کوڈ کا بیسک سٹرکچر یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بیسک سٹرکچر کیا ہے کوڈ کا جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو ایک شارٹ کٹ ویسے میں نے کوڈ چنرریٹ کیا تھا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پہ لائن بائی لائن دیکھیں گے کوڈ کیا ہے اس کا میننگ کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو ٹاپ پہ ٹاپ پہ آپ نے لکھنا ہے ڈاگ ٹائپ دیکھیں میں جو ہی لکھتا جا رہا ہوں وہ آگے خود مجھے سجیشن دے رہا ہے میں انٹر کروں گا تو یہ خود ہی اس کو کمپلیٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو ویسٹوڈیو کوڈ میں نے اس لیے کہا تھا یہ بیسٹ ٹول ہے اگر آپ کو ٹیگ نہ بھی یاد ہو آپ اس کا کوئی ایک دو سپیلنگ لکھتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پہ شو کر دیتا ہے کہ سجیشن دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو وہ پھر یاد آ جاتا ہے آپ انٹر کرتے ہیں وہ آتومیٹکلی اس کو خود سے کمپلیٹ کر لیتا ہے اور آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے ٹھیک ہے شورٹ ٹائم میں آپ اپنا کوڈ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے ٹاپ کے اوپر ہم کیا لکھتے ہیں یش Geschäft ہوگی کر سکے ہم لوگ اس چیز کو ہامز کر رہای ہے ڈاکٹائی پر ہمائے کو ہم ہم اسکڑوcellence اس شئ scissors ہم سٹڈی کر رہے ہیں ہم ondl heel بیسیکلی Rocky ڈی ایمل کی فائل ہے تو ہر ایک جو آپ ایک 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 ایسٹی ایمل کی فائل ہوگی اس کے ٹاپ کے اوپر آپ نے یہ لازمی لکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ٹاگ یا ایلیمنٹ ڈی ایلیمنٹ اس کو ہم لکھتے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں سب کے سب سے ٹاپ کے اوپر آگا ہمارے پاس ایشٹی ایمل اب میں دیکھیں صرف میں کیا لکھ رہا ہوں ہوں ایشٹی ایمل ایشٹی ایمل لکھے انٹر کروں گا تو یہ سٹارٹنگ تیگ اور اینڈنگ تیگ خود با خود یہ فیل آف کر دیگا یہ سٹوڈیو کوڈ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے بہت آسانی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ سٹارٹنگ تیگ یہ کیا ہے ہمارے پاس سٹارٹنگ تیگ سٹارٹنگ تیگ سٹارٹنگ تیگ اس کو میں یہاں پر کمنٹ کر لیتا ہوں کمنٹس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کمنٹس کیا ہوتے ہیں سٹارٹنگ ٹیگ اور یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ اینڈنگ ٹیگ ہے سٹارٹنگ ٹیگ یہ کیا ہے ہمارے پاس اینڈنگ ٹیگ یہ ہمارے پاس روٹ ٹیگ ہے اس ٹیگ کے اندر باقی ساری چیزیں آئیں گے اس ٹیگ کے اندر باقی سارے ٹیگز آئیں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمارے پاس روٹ ٹیگ لکھیں گے اس کا اپنے دیکھا اینڈنگ ٹیگ اینڈنگ ٹیگ اینڈنگ ٹیگ اینڈنگ ٹیگ میں نے کیا لکھا ہیڈ اینڈہ لکھا ہیڈے لکھے انٹر کیا تو ویر سٹوڑی کوڈ نے مجھے سٹارٹنگ ٹیگ بھی خود لکھے دیدی ہے اور انڈنگ ٹیگ بھی خود لکھے دیدی ہے یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ کرنا شروع کر دیں یہ لیس سے لکھیں ہیڈے ٹیگ نام لیکن جی ایش ڈی ایم ایل پھر ایس ڈالیں ٹھیک ہے تو یہ اتنا لمبا یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو شارٹ کٹ ساتھ 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 شارٹ کٹ چیزیں بتا رہا ہوں فاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی یہ آٹومیٹکلی کمپلیٹ کر دیتا ہے ٹائگ کو دیکھیں لیکن لیکھا ایش ڈی ایم ایل لکھا انٹر کیا ٹھیک ہے جی اور پھر ٹائٹل کے اندر آپ کیا لکھتے ہیں اپنے جو پیج ہوتا ہے اس کا نام کام لکھتے ہیں اب یہ میں کس پیج کے اوپر کام کر رہا ہوں کونٹیکٹ والے پیج کے اوپر ہم لوگ انڈیکس والے پیج کے اوپر یہ کوڈ لکھتے ہیں تو اس کو میں یہاں سے ہم جو ہوم پیج ہے اس کی بات کریں گے پھر کونٹیکٹ والے بات میں آئیں گے ٹھیک ہے مجھے ٹاپ ٹائپ آگئی ایش ٹی ایمل ٹاپ کے اوپر اس کے بعد ہمارے پاس یہ سٹارٹنگ ٹیگ ہے ایش ٹی ایمل اور یہ اینڈنگ ٹیگ ہے اب اس ایش ٹی ایمل سٹارٹنگ ٹیگ ہے یہ کلوزنگ ٹیگ ہے ٹیک ہے پھر ٹی ٹائٹل کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں اپنے پیج کا نام لکھتے ہیں پیج کا نام میرا کیا ہے ہوں پیج ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹائٹل ٹائٹل ہوں پیش ہوگا میں اپنے کوڈ کو رن کرتا ہوں ہم لائیو سرور کو یوز کریں گے گو لائیو بے کلک کریں اور یہ ہمارے پاس ہمارا پیج رن ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو لائیو سرور کو میں نے یوز کیا داکہ جب بھی ہم یہاں پہ کوڈ لکھیں اس کے اندر چینجز ہمیں نظر آتی جائیں تو اب یہ جو یہاں پہ میں دیکھا ہے ٹائٹل کا ہے ہوم اب یہ ہوم کہاں پہ ڈسپلی ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ٹاپ کے اوپر یہ ہوم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ کے پیج کا جو بھی نام ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوگا ٹھیک ہے ٹائٹل ٹائگ بیسیکلی اس کا اندر جو بھی آپ لکھیں گے وہ آپ کو یہاں پہ اس کا پیج کا نام ڈسپلی ہوگا ٹھیک ہے ہیڈ کے بعد آتا ہے ہمارے پاس بوڈی ٹیگ مجھے ہیڈ کے بعد آتا ہے بوڈی ٹیگ اب یہ جو بوڈی ٹیگ ہے بوڈی ٹیگ کے اندر سارے کے سارا آپ کو جو کانٹنٹ ہے content جو websites کے اوپر visible ہوتا ہے وہ سارے کے سارا آتا ہے body tag کے اندر ہم جو لکھتے ہیں وہ سارے کے سارا آپ کو visible ہوتا ہے اپنے web page کے اوپر ٹھیک ہے content for example content in the form of text content in the form of images content in the form of videos اوکی تو اس چیز جو text ہے images videos اس سب کو ہم کیا کہتے ہیں content اور body tag کے اندر اب میں لکھتا ہوں سب سے پہلے جو ہمارے پاس tag ہے میں اس کے اندر لکھتا ہوں heading one tag heading one h1 tag اور h1 کے اندر میں لکھتا ہوں this is my heading one okay this is my heading one میں نے لکھا اور اس کے بعد میں اپنے browser کے اوپر جاؤں گا دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے this is my heading one browser کو آپ نے جب یہ یہاں پہ live server کے تو آپ اس کو run کر دیں گے پھر browser کے اوپر یہ open ہو جائے گا پھر اپنے browser کو بند نہیں کرنا ٹھیک ہے just اس پہ click کریں گے تو minimize ہو جائے گا ٹھیک ہے minimize کر کے آپ یہاں پہ آئے اپنا code لکھیں اور پھر اس پہ click کریں وہ وہاں پہ جا کے result دیکھیں کہ جو آپ وہاں پہ code لکھ رہے ہیں اس کی output کیا آ رہی ہے ٹھیک ہے جو output ہے وہ آپ کو browser کے اوپر یہاں ہاں پہ show رہی ہوگی ٹھیک ہے تو live server کے تھو ہم نے جب live server کے تھو اس کو run کرتے ہیں تو ہمیں refresh کرنے کی بار بار یہاں پہ refresh کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہو گیا جی تو body کے اندر میں نے کیا لکھا ہے h1 tag h1 کے اندر میں نے لکھا this is my heading 1 اب یہ کیا ہے یہ content ہے this is the content content in the form of text ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی جو میں آپ کو use کرنا تھا tag ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں tag یہ کیا ہے body یہ tag ہے html tag ہے یہ سارے سارے tags ہیں ٹھیک ہے اور tag دو طرقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس جو complete tag جس کا ایک starting point ہوتا ہے اور ایک ending point ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ tags ہم دیکھیں گے جو صرف starting tag ہوتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے ان کو ہم دیکھیں گے ان کو ہم empty tags کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ آگے چلکے ہم define کریں گے ابھی آپ نے یاد رکھنا کہ جب بھی آپ tag لکھیں تو tag کا start ہوگا اور end ہوگا ویسٹوڈی کوٹ کے اندر آپ جس tag کا نام لکھیں گے enter کریں گے تو وہ خود بخود starting tag اور ending tag لکھے دے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس tag کے اندر center میں جا کے اپنا content لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب یہ جو آپ کو less than اور greater than کا sign نظر آ رہا ہے less than and greater than ان کو ہم کہتے ہیں angle brackets یہ ان کو ہم کہتے ہیں angle brackets اوکے جی انگل brackets تو جب بھی آپ tag کا نام لکھیں گے tag کو آپ نے angle brackets کے اندر لکھنا ہے ٹھیک ہے less than اور greater than sign ٹھیک ہے کہہ دیں simple اس میں لیکن جو programming کی term کے اندر ہم اس کو کیا کہیں گے angle brackets اوکے جی تو اس ان angle brackets کے اندر آپ tag کا نام لکھیں گے جو بھی آپ نے tag کا نام لکھنا ہو یہاں پہ میں پی لکھتا ہوں paragraph کے لیے یہ میرے پاس paragraph کا tag آ گیا ٹھیک ہو گیا جی اچھا body کے اندر میں نے لکھا ہے h1 اور h1 کا مطلب کیا ہے heading 1 ٹھیک ہے basically html کے اندر آپ ہمارے پاس 6 headings ہوتی ہیں starting from h1 to h6 ٹھیک ہے h1 جو heading ہوتی ہے یہ سب سے جو جس کا size size میں سب سے بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے h1 اس کا size سب سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں دوسری لکھتا ہوں heading 2 اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں this is my heading 2 okay جی اپری میں اس کو save کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں اس content کو copy کر لوں گا اور پھر آتا ہے ہمارے پاس heading 3 پھر ہمارے پاس آئے گا heading 4 and then آئے گا heading 6 heading 5 and then heading 6 heading 6 لکھ رہا ہوں جو بھی tag کا نام ہے وہ لکھ رہا ہوں اور پھر enter کر رہا ہوں تو وہ vstudio code خود با خود اس کو complete کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ shortcut میں آپ لوگوں نے بھی use کرنا ہے میں جو text ہے جو content ہے اس کو میں نے copy کیا ہے اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ 1 2 heading 2 heading 3 heading 4 heading 5 heading 6 تو اب میں اپنے browser پہ جاؤں گا تو اب وہاں پہ جا کے دیکھئے گا کہ اس کا result کیا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس result آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ heading 1 سب سے bold اور بڑی ہے heading 2 سے چھوٹی heading 3 سے چھوٹی up to son heading 6 جو ہے وہ سب سے چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو heading کو آپ لوگوں نے جب بھی use کریں گے تو heading basically یہ آپ لوگوں نے use کرنی ہے text کی importance کے لحاظ سے ٹھیک ہے آپ نے کبھی بھی size کے لیے size کے لیے کہ میں heading 1 لکھوں گا تو size text کا بڑا شو ہو جائے گا heading 2 لکھوں گا size text اس سے چھوٹا شو ہو جائے گا size کے لیے کبھی بھی آپ لوگوں نے headings کو استعمال نہیں کرنا اگر آپ کا headings آپ نے استعمال کرنی ہے text کی importance کے according جو text آپ کی website کے اندر ٹھیک ہے آپ جو بلاغ website بنا رہے ہیں کوئی بھی اسی website ہے اس کے اندر جو text سب سے زیادہ important ہوگا most important text اس کو آپ دیں گے heading 1 ٹھیک ہے اس کے بعد جو least important ہوگا اس سے کم جس text کی importance ہوگی اس کو آپ دیں گے heading 2 پھر اس سے کم heading 3 up to son ٹھیک ہے جس طرح آپ کی جو books ہیں books کے اندر کیا ہوتا ہے ایک main heading ہوتی ہے پھر سب heading ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو main heading ہوتی ہے وہ bold اور سب سے بڑی ہوتی ہے جو سب heading ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا size بھی چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی boldness بھی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ نے text کے size کے لیے headings کو استعمال نہیں کرنا آپ نے text کی importance کے لحاظ سے headings کو use کرنا ہے ٹھیک ہے جو most important heading ہوگی اس کو اپنے heading 1 کا نام دینا ہے جو least important ہوگی سب سے کم اس کو heading 6 کا tag آپ نے دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور جہاں تک آتی ہے size کی بات تو size جو ہے text کا وہ ہم CSS کتھو change کریں گے ٹھیک ہو گیا جی CSS کتھو ہم size change کریں گے جو ہمارے text کا جو بھی size ہوگا ٹھیک ہو گیا جی یہ بڑا important point ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بھی best practices میں آتا ہے چونکہ جب آپ لوگ اپنی website بناتے ہیں تو google کے اوپر وہ websites rank کرتی ہیں جو proper rules and regulations web standards کے according develop ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ websites google کے اوپر جا کے rank ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا important point ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ tags کو proper طریقے سے استعمال کرنا یہ نہیں کہ جہاں پہ دل کیا جو tag ڈال دیا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بڑی important ہوتی ہیں جو آپ لوگ کو لوگ نہیں بتاتے ٹھیک ہے بہت ساری آپ کو ویڈیوز ملے گی maybe ان میں آپ کو بتایا جائے ٹھیک ہے اور maybe نہ ہو ٹھیک ہے ابھی تک میں تو کوئی ایسی ویڈیو نے دیکھی جس میں اس طرح کی چیزیں excellent کی گئی ہوں in detail میں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے proper folder structure اس کے اسے استعمال کرنا ہے files کا نام کیسے رکھنا ہے ٹھیک ہے elements کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں دو نام لیئے ہیں tag کا اور element کا ٹھیک ہے tag ہم اس ٹائم کہیں گے اس کو possible یہاں میں لکھا ہے h1 اب یہ کیا ہے this is the tag یہ کیا ہے جی tag کیا ہمارے پاس ہے tag اس کو میں کاؤں گا اس کو میں کمنٹ کر لیتا ہوں کمنٹس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ آتا ہے ہمارے پاس tag starting tag ending tag اس کو میں کاؤں گا tag اب یہ کیا چیز ہے this is the element this is the element یہ کیا ہے element element کیوں ہے tag کو ملا کے tag کے اندر جو content ہے content بھی آ جاتا ہے پھر اس کو ہم کہتے ہیں this is the element content content text بھی ہو سکتا ہے image بھی ہو سکتا ہے content کسی بھی فارم ہو سکتا ہے جب content tag کو ملا کے ہم کہتے ہیں element اور جب اس کا اندر content موجود نہیں ہوتا اسے ہم کہتے ہیں tag میں دونوں words use کروں گا tag content تو آپ نے سمجھ جانا بھی ایک ہی meaning ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو root element ہے یا root tag ہے وہ لکھا HTML HTML کے اندر آ گیا head head title head body 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 اندر ہم نے discuss کیا کہ جتنا بھی content جو آپ کو ویب سائٹ کے اوپر visible ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس کیا وہ سارے سارا کہاں پہ آتا ہے body ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم نے کچھ چیزیں discuss کی ہیں جس طرح میں headings کا آپ کو بتایا ہے اور tags کا آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی تو ہم نے سارا code خود line by line ایک ایک code ہم نے لکھا ہے اور ہر ایک code کو ہم نے سمجھا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے basic code structure جو ویب سائٹ کا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی جو head ہے head کے اندر جو بھی لکھیں گے وہ آپ کو ویب سائٹ پہ visible نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کی جو most important information ہوتی ہے آپ کے ویب سائٹ سے related وہ ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو meta tags آتے ہیں head کے اندر meta tags آتے ہیں meta tags کو involvement discuss کریں گے head کے اندر title آتا ہے جسے آپ کے page کا نام ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے head کے اندر جو آپ کا CSS کی tag آئے گا style کا tag یہاں سے آپ لوگ head کے اندر جو فائلز کو ان فائلز کو آپ لنک کریں گے ٹھیک ہے بعد میں ہم دیکھیں گے کونسی فائلز ہوتی ہیں لنک کیسے کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے چیزیں head tag کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور body کے اندر سارے کے سارے وہ مواد آتا ہے جو آپ کو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر display ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم نے body کے اندر جو headings لکھی تھی وہ ہمیں یہاں پہ display ہو رہی ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی دیکھیں جو html ہے یہ جسٹ ایک structure ڈیفائن کرتا ہے ویب سائٹ کا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے جو headings لکھی نہیں یہ سارے سارے یہ سیدھی سیدھی ایک heading 1 آگے پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے ٹھیک ہے آپ کو سون یہ چل دے جا رہی ہیں اب یہاں پہ میں جو بھی لکھتا جاؤں گا جو بھی tag لکھتا جاؤں گا تو یہ ایک specific جو path ہے اس کے درہو اب میں فار ایزمپل آگے کچھ paragraph لکھتا ہوں یا کچھ images ڈالتا ہوں یہ اس طریقے سے اسی series میں نیچے display ہوتے جائیں گے نیچے ڈسپلی ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جسٹ جو html ہے یہ structure ڈیفائن کرتا ہے آپ نے اس text کو کہاں مووو کریں گے پھر اس میں ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہم لوگ اس کو css کے طرح سٹائلنگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہو کیا جی تو یہ تھا tags کے بارے میں اب یہ ہم نے ڈیفائن کیا اچھا جی اب یہاں پہ جو beginners ہیں beginners کے لئے کیا recommended ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو ون بائی ون لکھیں ٹھیک ہے اس کی پریکٹس کریں تاکہ ان کو یہ tags جو ہیں tags کے نام بڑے آسان ہے ٹھیک ہے جب آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے تو tags کے نام آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے نہیں بھی یاد آپ ٹائپ کریں گے ایک دو لیٹرز لکھیں گے وینہ studio code آپ کو suggest کر دے گا آپ کو یاد آ جائے گا ہاں بھئی اس tag کا نام یہ تھا ٹھیک ہو گیا سٹارٹنگ ویڈیو میں نے ایک shortcut way بتایا تھا shortcut ways بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ان کو بھی آپ نے follow up کرنا ہے اب جس طریقے سے for example یہ ہمارے پاس ہے اچھا comments میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ جو comments ہیں comments کا بعد میں بھی ہم دیکھیں گے comments کس ٹائپ کی ہوتے ہیں comments کا basically کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ comments کے through information دے سکتے ہیں comments کو browser جو ہے وہ read نہیں کرتا ان کو ignore کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو میں نے comments لکھے ہیں براوزر پہ آپ کو comments ڈسپلی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے یہ just information کے لئے ہوتے ہیں یوزر کی بات میں میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ comments اس لئے لکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ جائے یہ بتانے کے لئے کہ یہ starting tag ہے اور یہ ending tag ہے ٹھیک ہے یہ tag ہے اس کے ہم element کہتے ہیں ٹھیک ہے comments کو ہم بعد میں دیکھیں گے تو یہاں پہ جو short cut way ہے ٹھیک ہے پہلے آپ لوگ نے practice کرنی ہے زبانی ٹھیک ہے خود لکھنا ہے one by one dot type لکھنا ہے html html سارے tags خود لکھنا ہے ٹھیک ہے proper طریقے سے تاکہ آپ کو basic structure یاد ہو جائے ٹھیک ہے اور جو اگر آپ short cut way use کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ کیا ہے shift key press کریں گے اور one key جہاں پہ آپ نے exclamation mark الٹا آئی جہاں پہ نظر آئے گا ٹھیک ہے keyboard کے اوپر اس کو آپ نے انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے shift اور one one کے اوپر exclamation mark ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آ گیا اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے جو انٹر کریں گے تو یہ جو basic code structure ہے یہ automatically خود بخود آپ کے لئے create کر دے گا اب آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے just یہاں پہ جا کے title میں اپنے جو page ہے page کا نام change کرنا ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہاں بھی document ہے تو جو بھی آپ کی page کا نام ہے وہ change کر لیں اور اس کے بعد body کے اندر سے direct اپنا code لکھنا start کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ meta tags کو ہم بعد میں discuss کریں گے ٹھیک ہے اور ان سب چیزوں کو ابھی جو ہم نے جو code لکھا ہے اس کی practice کریں ٹھیک ہے چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے تو میں یہاں پہ stop کروں گا اور باقی جو چیزیں ہیں ہم نیکسٹ ویومن discuss کریں گے اوکے جی ساتھ ساتھ جو میں best practices بتا رہا ہوں ان کو آپ نے follow up کرنا ہے ٹھیک ہے ان کی آپ نے practice کرنی ہے اور یہ جو key points ہیں یہ آپ نے mind میں رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہو گیا اوکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ